ہلو ایوری وان والکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ بیبی ہیئر کٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ جو بیبی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سی بیوٹیفل سی بیبی ہے اور بہت ہی چھوٹی سی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بیگنر ہیں جنو نے نیا سیلون کھولا ہے ان کے لئے کافی انٹرومیٹیو ہے کیونکہ زیادہ تار پرولم یہ ہوتا ہے جو نیو بیڈیشن ہوتی ہیں اس طرح کی جو بیبی ہوتی ہیں بہت ہی چھوٹی سی یا پھر ایٹ منت کی نائن منت کی ون ایر کی ٹو ایر کی یا تھری ایر کی بھی جو بچے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ کٹنگ کرنے میں کیونکہ وہ بہت ہی رو رہے ہوتے ہیں ہی رو رہے ہوتے ہیں جو بچے چھوٹے سے ہوتے ہیں اتنی کم ایج میں وہ روتے ہی ہیں کسی کی گودھ میں نہیں جانا پسند کرتے ہیں اگر آپ اس کو چیئر پر بٹھا کے ہیر کیٹ کرتے ہیں تو کافی زیادہ پرابلم ہوتی ہے وہ روتے ہی رہتے ہیں اگر آپ کٹ کریں گے کس طرح سے کریں گے تو اتنا رو رہے ہوتے ہیں اپنے کے ساتھ کافی پرابلم ہوتی ہے کہ ایسا کیا کریں جو بچے چپ چاپوں کے بیٹھے اور ہیر کٹ بھی ایزلی کروالے تو آج آپ کے ساتھ میں اسمال سی بی بی کیوٹ سی بی بی ہے جس کا میں ہیر کٹ شیئر کروں گی کس طرح سے آپ ہیر کٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے ہیر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کر لی ہے کیوٹ سی لیٹل بی بی پر ہیر کٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج میں ٹو بی بی اس کے اوپر ہیر کٹ کر دکھاؤں گی اس طرح سے آپ ہیر کٹ کر سکتے ہیں بی بی اس کے اوپر ویڈیو میں سٹارٹ میں آپ نے دیکھا جو بی بی ہے بہتی کیوٹ سی تھی اور اس کے علاوہ کافی خاموش تھی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بی بی ہی کتنا سکرائن کر رہی ہے اس کے علاوہ بلکل بھی اپنے آپ کو چھونے ہی نہیں دے رہی کیونکہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے علاوہ یا پھر وہ جن کو جانتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے بعد جانا بھی پسند نہیں کرتے یا پھر اس کو کوئی ٹچ بھی کرے تو کافی زیادہ روتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کچھ چیزیں دے کے بھی پٹایا جا رہا ہے بردی پٹانے میں نہیں آ رہی سو اس طرح کے جو بی بی ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا پٹا وٹا کے چیزیں دے کے پھر ان کا ہیر کٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ہیر کٹ بھی ضروری ہے ہیر کٹ کرواتی ہیں تو اس طرح کے جو بی بی سوتی ہیں کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ان کو ہیر کٹ کرنے میں کیونکہ وہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے اور یہ آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہا ہوگا کس طرح سے بچے کو پکڑ کے بٹھایا گیا ہے زبردستی بٹھایا گیا ہے بہت ہی چپ کر آیا جا رہا ہے اور میں نے وائس ان کی جو ہے وہ میوٹ کر دی ہے اگر آپ کو میں سنا ہوں تو کافی زیادہ شعور ہو رہا ہے آپ سن سکتے ہیں آپ نے دیکھا جیسے ہی سیزر آپ رکھتے ہیں ہیر کٹ کرنے کیلئے تو بچے اسی وقت ڈھر جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ان کے کان کٹ جائے گا یا اس کی سکن کٹ جائے گی اور کاف سے وہ پھر ہلنے چھلنے لگتا ہے سو کچھ بے بیس تو ایسے ہوتے ہیں جو ہیر کٹ کے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا روتے ہیں کہ آپ ایزلی ہیر کٹ بھی کر لیتے ہیں بچے کو ہینڈل بھی کر لیتے ہیں اس طرح کے جو بیبی ہوتے ہیں کافی زیادہ زدی ہوتے ہیں وہ ہیر کٹ کرنے کیلئے بلکل اگری نہیں ہوتے وہ روتے ہی رہتے ہیں سو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ روتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ہیر کٹ اس طرح سے ہی کیا جاتا ہے تھوڑا سا روک روک کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو سیزر ہے چل رہی ہوتی ہے اگر سیزر آپ کی تھوڑی سی بھی آگے پیچھو ہوتی ہے یا بچہ ہیلتا ہے تو ان کو پھر کٹ بھی لگ سکتا ہے اس طرح کے بیبیز پہ آپ جب بھی ہیر کٹ کریں تو کوشش کیا کریں کہ بھی کیا کریں کیونکہ اس طرح کے بیبی کافی زیادہ پریشان بھی کرتے ہیں روتے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ انہیں کھڑا کر کے پکڑا گیا ہے لیکن اس پہ بھی وہ کرائن کر رہی ہیں کھڑے کر کے بھی ہیر کٹ وہ نہیں کرنے دے رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا جو ہیڈ ہے وہ ترن کرتی جا رہی ہیں جب ہیڈ ٹرن کریں گی تو کس طرح سے سیزر چلے گی ہے اس کے علاوہ کس طرح سے کٹ ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ یہ پریشان کر رہی ہیں سو یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ جتنی بھی بیٹیشن ہوتی ہیں ان کے پاس اس طرح کی بیبیز آتی ہیں اور جو بیگنر سے ہینڈل کرنا کافی زیادہ مسئلہ ان کے لئے ہو جاتا ہے کس طرح سے ہینڈل کریں تو آپ دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ بیبی کو ہینڈل بھی کرتے جائیں اور کٹنگ بھی کرتے جائیں آپ کو بلکل اس کو بہلانا ہوتا ہے اچھے چی باتیں کرنے ہوتی ہیں اس کے ساتھ بہت اس کا ویٹ نہیں کرنا ہوتا ہے جب بھی ہیئر کٹ کرنے کے لائنٹرل بچے کو لے کر آتی ہیں تو اس طرح سے آپ سٹارٹ کر دیا کریں اس طرح سے تھوڑا سا مسئلہ بھی ہوتا ہے بٹ کٹ ہو جاتا ہے کھڑے کر کے کٹ کرنے کے بعد آپ دے سکتے ہیں بچی چھوپ نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد جو ان کے ساتھ پھوپو آئی تھی ہیئر کٹ کروانے کے لئے انہوں نے ان کو گودھ میں لیا گودھ میں لے کے کٹ کروانے کے لئے تاکہ یہ جو ہلے جھولے تو پھر اس کو تھوڑا سا پکڑا جائے اور پھر ہیئر کٹ کیا جائے کیونکہ بیبی کی ہیئر کٹنگ جب تک ہوئی ہے بیبی بہت ہی کرائنگ کر رہی تھی بلکل بھی چپ نہیں ہوئی تھی بلکل لازٹ ٹائم تک چپ نہیں ہوئی جب اسے پتہ چلا کہ ہیئر کٹ ہو چکا ہے گاؤں نکار چکے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی جانے کے لئے سو آج میں آپ کے ساتھ ٹو بیبیز کے ہیئر کٹ شو کر رہی ہوں تاکہ آپ اس لی اس طرح کی بیبیز کو ہینڈل کر سکیں اور اس کے علاوہ جو دوسری بیبی تھی جو سٹارڈ میں ہونا آپ کے ساتھ شیئر کی وہ بہت ہی بیوٹی فل سی کیوٹ سی اور اس کے علاوہ بہت ہی خاموشی سے ہیئر کٹ کروا رہی تھی سو ہنڈریٹ میں سے فورٹی پرسن ایسی ہوتی ہے جو ایزلی ہیئر کٹ کروا لیتی ہے لیکن سکسٹی پرسن ایسی ہوتی ہے جو زیادہ پرائنگ کرتی ہیں سو بیبی جس طرح کی بھی ہو آپ کو ہیئر کٹ کس طرح سے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہینڈل کرتے ہوئے ہیئے کٹ کرنا ہوتا ہے اور بہت ہی کی بھی کیر فل ہو کر کرنا ہوتا ہے تاکہ اسکن پر کٹ بھی نہ لگے بیبی کے اندھ اس کے علاوہ جب بھی بیبی کٹ کرتے ہیں تو ہیئر کے اقارڈنگ کرتے ہیں یعنی ہیئر کے حساب سے کرتے ہیں اگر ہیئر کی لینڈ کافی کم ہے اور آپ کو سو شیپ دینا ہوتا ہے تو آپ اس کو شیپ ہی دیں گے اندھ اس کے علاوہ اگر لینڈز جاتا ہے تو آپ کوئی سا بھی لپ دی سکتے ہیں یعنی باپ کٹ وغیرہ دی سکتے ہیں پر جیدہ تر اس ایچ کی جو بیبیز ہوتی ہیں ان کے ہیئر کافی شارڈ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جن کی ہیر لاغ ہوتے ہیں وہ کوئی سبھی آپ اس لیل شیف دے سکتے ہیں بچی سترہ کی جو بیویز ہوتی ہیں اس کو اس طرح سے آپ کوئی سبی ہیر کٹ دے کے پھر آپ فینشنگ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فینشنگ دینے کے لیے ریزر کا یوز کر سکتے ہیں ایک ٹوئنکل ریزر کا بھی یوز کر سکتے ہیں سو یہ جو بیوی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ہیر کچھ اس طرح کے سمال سائز کے اپنے ہیوی بھی ان کے ہیئر نہیں ہے اور اس کے علاوہ ان کو ہیئر کٹ بھی دینا ہے تاکہ ان کا جو لک ہے وہ اچھا سا لگے تو کس طرح سے آپ ہیئر کٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا ان کے ہیئر میں نے ویڈ کر لیا ہے اور یہ جو بیبی ہے کافی بیٹی فل ہونے کے ساتھ ساتھ بلکل خاموش سے بیٹھی ہوئے لیکن اس طرح کے جو بیبیز ہوتے ہیں وہ بلکل دسٹرپ نہیں کرتے بٹ اس کو تھوڑا سا ہینڈل کرنا ہوتا ہے آپ دے سکتے ہیں میں نے یہ جو کلپ تھا کٹنگ کلپ ان کے سامنے لگا دیا ہے تاکہ بیبی کا دھیان اس کی طرف جائے بٹ دھیان تو اس کا جا رہا ہے لیکن جو ہاتھ ہے وہ ہلا رہی نہیں ہے اور وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی یہ کلپ آ جائے اس طرح کے بیبیز پہ جب ہیئر کٹ کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ اس بچے کو دھیان کہیں اور رکھا کریں یعنی کہ ایک چیزیں دے دیں یا کوئی سی بھی چیزیں دیں جس سے بچہ خوش بھی ہو یا پھر ٹوائس وغیرہ آپ کو وہ بھی دے سکتے ہیں پھر پالر میں زیادہ ٹوائس وغیرہ نہیں ہوتے چیزیں ضرور ہوتی ہیں ہینڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ضرور رکھا کریں کیونکہ اس طرح کی جو بیبیز ہوتی ہیں تو وہ چیزیں لے کے خاموش ہو جاتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہے جو ہو جاتی ہے کچھ ایسی ہوتی ہے جو چیزیں لے کے بھی خاموش نہیں ہوتی تو اس کو کچھ بھی آپ دیکھ کے ہینڈل کر لیا کریں اور آپ نے دیکھا میں نے ان کے ہیئر ویٹ کرنے کے بعد جیسے میں سٹارٹ لے رہی تھی ہیئر کٹ کے لیے تو بچہ کافی ہل رہی تھی بیبی یعنی بار بار اپنا جو ہیڈ ہے میری طرف تن کر رہی تھی تو میں نے پھر کوشش کیا کہ ان کے کوئی سی بھی ایسی چیز دوں ان کو تاکہ وہ اپنا جو ہیڈ ہے ایک ہی طرف کر لیں اور پھر میں ازلی ہیئر کٹ کر سکتوں تو اس کے لیے میں نے ان کو پہلے کلپ دی تاکہ وہ اس طرف اپنا فیس کر لیں لیکن وہ تھوڑے تھوڑے دل میں ٹن ہوئے جاری تھی کلپ کی طرف دھیان نہیں تھا میری طرف دھیان کر رہی تھی یا پھر جیسے ہی میں سیزر لگتی تو اس طرف وہ ٹن کر لیتی اپنا فیس بٹ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کرائنگ نہیں کر رہی تھی تو اس طرح کے بیبی ہینڈل ہو جاتے ہیں کرائنگ نہیں کر رہی ہوتے ہیں جب وہ ٹن کریں تو آپ اپنا سیزر جیسے ہی کر رہے ہیں تو روک لیا کریں جیسے بچہ ایک طرف ایک وے میں ہوتا ہے تو آپ فوراں کٹ کر لیا کریں تھوڑے تھوڑے کر کے کٹ کریں گے تو فینشنگ بھی آ جائے گا اور آپ کا ہیئر کٹ بھی ازلی ہو جائے گا سو آپ نے دیکھا سائٹ سے میں ہیئر کٹ کر رہی ہوں سائٹ سے میں تھوڑے تھوڑے سی لیئرز لے کے کٹ کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ ایئر کے اوپر سے میں لیئرز لائن دوں گی تاکہ جو ان کا فیز ہے بہت خوبصورا سا لگے لک اچھا سا لگے اور اس کے علاوہ ہیئر کٹ بھی فیل ہو کیونکہ اس طرح کے جو بیبی ہوتے ہیں یا ایٹ نائن منت کے ہوتے ہیں یا پھر ونے ایئر کے ہوتے ہیں تو ون ٹائم وہ گنجے ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر نہیں ہوئے وہ ہوتے تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کی لائنس ہوتے ہیں پروپر نہیں ہوتے ہیں آگے بیچے ہیئرز ہوتے ہیں تو اس کو کس طرح سے ہنڈل کرنا ہوتا ہے جس لائک جس طرح سے ہم ہیئر ٹرین کرتے ہیں اسی طرح سے ان کو ہیئر کٹ دینا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے سائٹ سے میں نے کس طرح سے کٹ دیا ہے تاکہ لک اچھا سا لگے آپ کے اوپر دیپینٹ کرتا ہے آپ بلکل راؤنڈ بھی دے سکتے ہیں جس طرح سے کٹورا فارم پہ زیادہ میں نے سنا ہے کہ کٹورا کٹنگ کریں کٹورا کٹنگ تو آپ کٹورا کٹنگ کریں یا کوئی سے بھی کٹنگ کریں آپ کے اوپر دیپینٹ کرتا ہے آپ لوگ اچھا دیں گے تو آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ سٹیسفائے ہوگا اور اس کے علاوہ اگر آپ بیگنر ہیں اور آپ کے پاس کئی سا بھی کلائنٹ آتا ہے اپنے بی بی کو لے کے یا وہ کزن ہوتی ہیں یا سسٹر ہوتی ہیں یا پھر مدر ہوتی ہیں تو ان سے پہلے آپ کنفرم کر لیا کریں کہ بی بی کا ہیئر کٹ کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ کو گائٹ کر دیتی ہیں 50% لیڈیس ایسی ہوتی ہیں جو بتا دیتی ہیں کہ ہیئر کٹ ہمیں اس طرح کا چاہیے یا اس طرح کا چاہیے 50% ایسی ہوتی ہے جن کو نیم بھی نہیں پتا ہوتا کہ باب کٹ ہوتا ہے یا کون سا کٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی لیڈیس ہوتی ہیں جن کو بلکل بھی نالیج نہیں ہوتی ہاو نو نہیں ہوتی تو وہ آپ کے پڑی چھوڑ دیتی کہ آپ اچھا سا کوئی ہیئر کٹ کر دیں یا پھر کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو بہت ہی زیادہ نالیج ہوتی ہیں وہ نیٹ پہ دیکھ دیکھ کے یہ والا کٹ چاہیے یا میں وہ والا کٹ چاہیے دیکھیں پہلے بالوں کو دیکھا کریں بالوں کا ٹیکشر کس طرح کا ہے کیونکہ اگر وہ باب کٹ چاہ رہی ہے باب کٹ میں دیکھا ہے آپ نے تھوڑا سا والیم ہونا چاہیے اگر بیبی کے والیم بلکل بھی نہیں ہے اور شارٹ ہیئر ہے تو آپ کس طرح سوز میں باب کٹ دیں گے اگر آپ باب کٹ کر بھی دیتے ہیں تو وہ لک نہیں آتا سو جب بھی بیبی کے ہیئر کٹ کریں فیس کے حساب سے کریں اگر اسمال ہیئر ہے تو فنیشنگ کر کے اچھے سے پروپر کٹ کریں اس کے بعد کٹ کٹنے بعد پھر ریزر کر لیں تاکہ ان کی جو فنیشنگ ہے پروپر لگے اور اس کے علاوہ ریزر کا یوز جب بھی کریں تو بھی کیئر فل ہو کے کیا کریں اگر آپ اسی طرح سے ریزر کو چلاتے ہیں تو پھر اگر آپ اسکن نہیں پکڑ کے کرتے سو اس طرح سے بیبی کی اسکن پہ کٹ لگنے کے چانسیز ہوتے ہیں اسکن کو ٹائٹ لی پکڑیں اور ریزر کا یوز کریں تاکہ آپ کے جو فنیشنگ ہے وہ بھی پروپر طریقے سے ہو اور اس کے علاوہ آپ کے بیبی کو بلکل بھی نقصان نہ پہنچیں کیونکہ مدر ہو یا سسٹر ہو یا فپو ہو کوئی بھی ہو جو اپنے ساتھ بیبی کو لاتا ہے تو وہ بلکل بھی نہیں چاہے گا ان کے سکن پہ کوئی پرابلم آئے اور اس کے علاوہ ریزر کی وجہ سے کوئی کٹ وغیرہ لگے اور اگر آپ ریزر یوزی نہیں کرتے آپ نورمل کٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے سے ہیئرز ہوتے ہیں یا اس میں فینیشنگ نہیں آتے جس کی وجہ سے ہیئر کٹ انہینس نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ کو ریزر کا یوز کرنا ضروری ہوتا ہے ریزر کے لیے پہلے آپ پریکٹس کر لیں اس کے بعد یوز کریں ریزر کے لیے آپ پریکٹس کریں ریزر کے لیے آپ پریکٹس کریں ریزر کے لیے آپ پریکٹس کریں بہت ہی زبردست ریزلٹ آتا ہے اس طرح سے جو سوفٹ ایئر ہوتے ہیں بی بی کے لائٹ ایئر پہ اس طرح سے آپ کا ٹنگ کر کے بہت ہی اچھا سا لک دے سکتے ہیں سوویورٹ سنمتے ہیں نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ